اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم سو رہی ہو تو میں کسی اور وقت آ جاتی آپ کی بیٹی دوسروں کی زندگی برباد کر کے شرمندہ نہیں ہوتی آپ نے تو صرف نیند خراب کیا ہے دیکھو ماں پارا وہ بے وقوف ہے بچپن سے ہی غصے کی تیز ہے اگر آپ کی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے شاید آپ کو بھی قتل کرواد ہے حسنہ کی طرح ماں پارا اسے معاف کر دو بلکہ میں نے اور اس نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے ہم دونوں کو معاف کر دو معاف کرنے کے ذاتھ اللہ کی آنگی اب مجھے معاف کر مانگ کر مجھے شرمندہ مت کر تم پیچھے ہٹ جاؤ ماں پارا میں آگے بڑی کبتی جو پیچھے ہٹ جاؤ تم سوہیل کے ساتھ شادی سے منہ کر دو کون سی شادی کیا تم سوہیل سے شادی کرنے کا نہیں سوچ رہی کبھی آپ میرا آفیس میں آکے کہتے ہیں کہ میں آپ کی دماد کو پھسا رہی ہوں کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں شادی کر رہی ہوں آپ بیسائیڈ کر لینا کہ آپ نے کہنا کیا ہے میں نہیں کہہ رہی یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کون لوگ تم ان کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی نا ہاں گئی تھی تو تم نے شادی کا نہیں کہا تھا کہا تھا لیکن کروں گے نہیں پھر کہا کیوں تھا تاکہ سوہیل حاجرہ کو طلاق دے دیں طلاق ہاں طلاق میں چاہتی ہوں کہ سوہیل حاجرہ کو طلاق دیں جب تمہیں سوہیل سے شادی ہی نہیں کرنی تو تم تم پھر میری بیٹی کو طلاق کیوں کروانا چاہ رہی تھی کیونکہ جب تک آپ کی بیٹی الگ نہیں ہوگی وہ اپنے بد کردار شوہر کی ستائیوی عورتوں پر خود بھی ظلم کرتی رہے گی اور اس کا مقفاد اپنے معصوم بیٹی کے حصے میں ڈاپتی رہے گی مطلب تم صرف اس ظلم کا سلسلہ رکنا بہت ضروری ہے آنٹی کوشش کریں کہ آپ بھی میرا ساتھ ہیں موسیقی